بیجا تنقید کرنے والے جان لے کہ ہم جھوٹ اور یوٹن کا سہارا نہیں لیتے ترجمات سندھ حکومت مرتضی وحاب کے مخالفین پر واد بولے موجودہ ہمگیر حالات مشترکہ جدوجہد کے متقاضی ہیں پیپلز پارٹی ملک کی خدمت پر یقین اور شواہد پر مبنی بات کرتی ہے سندھ حکومت پر تنقید کے جواب پر مرتضی وحاب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی خدمت پر یقین اور شواہد پر مبنی بات کرتی ہے موجودہ گمبیر حالات مشترکہ جدوجہد کے متقاضی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت نے بار بار مل کر کام کرنے کی درخواست کی بگر آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ نہ تو خود کچھ کرنا ہے اور نہ کسی اور کو کچھ مضبط کرنے دینا ہے بے جا تنقید کرنے والے جان لیں کہ ہم آپ کی طرح جھوٹ اور جھوٹرن کا سہارا نہیں لیتے آپ کے اپنی کارکردگی صفر اور کام کرنے والوں پر بے جا تنقید آپ کا وطیرہ بن چکی ہے شرموہیا کریں کیونکہ تنظیہ گفتگو اور تنقید سے ملکی خدمت نہیں ہو رہی یہ بھی یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے بیجا الزامات اور تنقید سے گھبرانے والی نہیں ہے جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کی صندوق حکومت کرتی ہے وہ ریکارڈ پر مبنی ہوتی ہے وہ شہائد پر مبنی ہوتی ہے آپ لوگ نے خود تو کوئی کام نہیں کیا کوئی پوزیٹیف چیز نہیں کی خدارہ جو لوگ پوزیٹیف چیز کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں ان کی پذیرائی کریں بیریسٹرہ متضا وہاں نے بیرون ملک سے آ کر سندھ کی طبی سہولیہ سے استفادہ کرنے والوں کا ریکارڈ پیش کرتے ہوئے کہا یہ کراچی کے جنہ ہسپتال میں قائم سائبر نائف کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اس سہولت سے نہ سے پاکستانی بلکہ بیرون ملک سے آنے والے انچاس مریضوں نے بھی استفادہ کیا ان میں تین تیز افغانستان، نو متحدہ عرب امارات اور چار سعودی عرب کے مریض شامل ہیں اس کے علاوہ کینیڈا اور کوئیت کے تین تین افراد کا یہاں مفت علاج کیا گیا ہے حکومت چلا رہی ہے جس میں سارے پاکستان سے آنے والی لوگوں کا مفت قوالیٹی علاج کیا جاتا ہے میں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اور اس فری ہیلتھ کیر فسیلٹی سے مستفید ہو